آج جب ہم ریڈیو شو بھی آج کر رہے تھے تو اس ریڈیو شو کے دوران وہ ہیش ہنڈرڈ ڈیز آف پروگریس آ رہا تھا اور میں نے وہ دیکھتے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اسی وقت ہم نے بات کرنی شروع کر دی تھی کہ یار یہ کیا مزاک ہو رہا ہے یار اس ملک کے ساتھ یہ کیا مزاک ہو رہا ہے اندازہ یہی تھا کہ ان کو حکومت میں آئے ہوئے سو دن ہو چکے ہیں اور سو دن ہونے کے بعد ان کا ظاہر ہے اپنی کچھ نہ کچھ شور تو ضرور مچائیں گے کچھ نہ کچھ اپنی کامیابیاں ضرور گنوائیں گے لیکن ظاہر ہے جیسا کہ آج کل ہر قسم کی موڈرن کیمپین میں ہوتا ہے انہوں نے بھی اپنی کیمپین کے لیے جو ہے وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کا جو ہے وہ بے دریغ استعمال کیا اور پاکستان کے جو اس میں حیرانی کی بات تھی وہ یہ بات تھی کہ اس میں کچھ بہت ہی اس طرح کے لوگ تھے جو کہ اپیرنٹلی بہت پی ٹی آئی کے سپورٹر رہے ہیں سانم سعید نظر آئیں جو کہ بات کر رہی ہیں جی ڈیرڈ منٹ کا ان کا ایک کلپ ہے اس پہ وہ بات کر رہی تھیں کہ جی کیا مریم نواز شریف کام کر رہی ہیں کیا ہو رہا ہے سلسلہ میکال ذلفکار ہیں عروہ حسین جو ہے تو سپیلنگ انہوں نے اپنے ناموں کیتنی عجیب سی کیوئی ہے عروہ حسین وہ پڑھی پی ٹی آئی کی بنتی ہیں ان کی حزبن فران سعید بڑے جی پی ٹی آئی کے لیے گانے شاہنے گانا سب کچھ کرنا لیکن یہاں پہ آکے پیسے کے لیے یہاں ایتھیکل ڈیلیمہ جو میں بات کرنا لیکن جس بندے کی سب سے زیادہ کچھائی کی ہے پاکستانیوں نے وہ پاکستان کی مشہور یوٹیوبر اور پاڈکاسٹر جنید اکرم ہے اور جہاں باقی لوگوں کی کہ دیکھو اب سنم سعید کا بوائی کارڈ کیسے کریں گے ان کو انسٹاگرام پہ انفالو کر دیں گے اب سنم سعید ہے کہ ٹھیک ہے کر دو پتہ نہیں ایک تو ہر پاکستانی سیلیبریٹی کے کوئی دس بارہ ملین یا آٹ نو ملین چار ملین فالوور ضرور ہوتے ہیں تو سنم سعید کہہ دیں گی کر دو جی مجھے انفالو جی کر دو کیا کر لو ٹھیک ہے جی مجھے کیا فرق پڑنا ہے مجھے تو ڈرامے ملتے رہیں گے مجھے تو چیزیں ملتی رہیں گی لیکن یہ جو یوٹیوبر ہوتے ہیں اور یہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو بڑا تکلیف پہنچتی ہے اگر لوگ ان کو انسبسکرائب کرنا شروع کرتے ہیں لیکن یہ کہنا ہے کہ جی میرے ون ملین فالوورز ہیں میرے اتنے فالوورز ہیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے جنید اکرام has got 1.17 میں بھی دیکھ رہا تھا تقریباً گیارہ لاکھ سترہ زار ان کا جو مین یوٹیوب چینل ہے وہ اس کے فالوورز ہیں اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی یہ ویڈیو جو ہے وہ لگائی بھی تھی اور اپنی جو ہے ویڈیو انہوں نے لگائی اس پہ میں ابھی تھوڑی در پہلے بلکہ میں نے اس کو وزیٹ بھی کیا ان کے میں پیچ پہ گیا اور یوٹیوب پہ جا کے آپ لوگ میرا بھی یوٹیوب الگورتم دیکھ سکتے ہیں جنید اکرام صاحب کا یہ جو انہوں نے جنید اکرام کے پیچ پہ جائے ہیں تو یہ وہ ویڈیو ہے جس کو ایک دن میں ایک لاکھ ویوز جو ہیں وہ مل چکے ہیں جنید اکرام کا کام تو ہو گیا اس نے پیسے تو اس پہ بنا لیے اور لیکن جو مزیدار چیز ہے اس میں وہ یہ کہ آپ ذرا کومنٹس جا کے پڑھنا شروع کریں اور کومنٹس میں عوام نے جو ہے وہ جنید اکرام کی کافی زیادہ آج ہے وہاں پہ کلاس لیوی ہے اور ان کے خلاف بڑی باتیں کیوی ہیں اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ضرور یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک جو ہے وہ آج میں نے یہ ٹوئیڈ بھی دیکھا اچھا یہ ٹوئیڈ جو میٹھا خربوزہ کے نام سے کوئی ٹوئیڈ کرتے ہیں کرتے ہیں اس انانونموس اکاؤن اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی رپورٹڈلی دیجٹل مارویل ایڈ ایجنسی جو اس کو گورنمنٹ پنجاب کو ہینڈل کرتی ہے کہتے ہیں جنید اکرام اس پیڈ 2.5 ملین روپی فور اس ولوگ جس میں انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں جی میں لاہور جاتا ہوں تو یہ ہوتا ہے میں لاہور جاتا ہوں تو وہ ہوتا ہے لاہور جاتا ہوں تو فلانا ہوتا ہے وہ بھائی بس لاہور میں ہی ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم نواز کے دور میں لاہور اس کلینر پچھلے ایک سال سے انہی کی حکومت تھی اگر عثمان مزدار لاہور کو یا پرویز الائی لاہور کو گندہ چھوڑ کے گئے جائے تو آپ کے پاس ایک سال تھا کہ آپ موسن نقوی لاہور کو صاف کر سکتے ہیں لاہور کے کم از کم اوپر اوپر سنائے جی صفائی ہو گئی ہے وہ جو مین مین علاقے اندر خانے جائیں گے تو ابھی بھی ظاہر ہے گندگی ابھی کل بھی میں کنی سے ویڈیو دیکھ رہا تھا کچھ چھوٹے علاقوں میں وہی گندگی کیچڑ وغیرہ پڑھی بھی تھی لیکن خیر اوپر اوپر مریم ظاہر ہے ان کی کل کائنات میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں شریف فیملی کی کل کائنات is لاہور سٹی اور وہ لاہور سٹی کی خدمت نہیں کریں گے تو پھر کس کی خدمت کریں گے دنیا دکھرہ وہ کہتے ہیں جی دھائی ملین ان کو پے کیا گیا ہے سنم سعید for the small clip she got 1.5 ملین روپیز اور تمام لوگوں کو پانچ سے تیس لاگ جو ہیں وہ انفلوینسرز کو پے کیے گا ہیں آئیما بیگ بائی دہوے انہوں نے بھی اپنی ایک پوست لگائی تھی لیکن عوام نے ان کو جیسے کومنٹس دینا شروع کیے اور پھر آئیما بیگ نے اپنی اس ویڈیو کو جو ہے وہ اس کو دیلیٹ کر دیا انہوں نے اس ویڈیو کو ہٹا دیا بہت سارے لوگوں نے اپنی جو تصویریں تھیں یا معاف کیجئے کہ اپنی جو پوست تھیں ان سب کو جو ہے they actually pulled that down they brought that down now اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے اور جو چیز ظہرہ ذہن میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ کیا ہر کوئی بگ جاتا ہے کیا ہر کوئی جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے کہنا چاہیے کہ اپنے ضمیر کی آواز کو جو ہے وہ سنتے ہیں اور ایک بندہ جس نے اپنی ضمیر کی آواز کو سنا he's one of my most favorite youtubers in پاکستان جن کا نام عبرار ہے wild lens by عبرار بڑا زبردست وہ کرتے ہیں ان کا vlog ہوتا ہے ابھی تو وہ ساؤتھ آفریقہ گائیں سنا بیچارے کی بائیک وہاں پہ خراب ہو گئی ہے so let's listen to what عبرار had to say about this thing let's share this up السلام علیکم جی ایک بات آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہوں گا چند آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کافی سوشل میڈیا انفلینسرز اور ہماری شو بیز کی سیلیبرٹیز کورمنٹ اپ پنجاب اور کچھ ہی داروں کی بہت طریفے کریں گے تو بتاتا چاہوں کہ یہ سب پیڈ پرموشن ہے بہت اچھی امار لوگوں پے کے ہی ہے اور ایکچولی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی کمپنی آتی ہے تو پیڈ پرموشن کرنی ہوتی ہے تو آپ ان سے پیسے لے گی کہ پیڈ پرموشن کر دیتی ہیں اور آپ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ پیڈ پرموشن ہے اس کیس میں ہو سکتا ہے کہ لوگ ڈسکلوز نہ کریں تو میں نے کہا میں ہی بتا دیتا ہوں کہ جو بھی آج کل بنائے گا ویڈیو اس کے انہوں نے پیسے لیے ہیں پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ یہ اتھی کلی خلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جس نے بھی کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جہاں پر اتنے ٹیکسیز لگا دیئے گئے ہیں اس طرح لوگوں گھر بیٹھے ہوئے بچارے جو ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں اس پیجر کے بعد بجلی کے پل مہنگائی اتنی اور پھر سوشل میڈیا پر اس طرح پیسے زائع کیے جا رہے ہیں اگر آپ نے کام اچھا کیا ہے تو آپ کو یہ پرموشن کی ضرورت ہی نہیں ہے اور سوشل میڈیا کی انفلینسے سے زیادہ ہمارا کنیکشن بڑا اچھا ہوتا ہے دوستانہ ایک پرہا جیسا سنگی جیسا ہمیں لگتا ہے کہ وہ کچھ چیز خرید کے لے کے آتے ہیں ہمیں کو اچھی لگتی ہے ہمیں جا کے خرید لیتے ہیں اب جب سلیویٹیز کی بات ہوتی تو ان کی زندگی زیادہ فیک سی ہمیں لگتی ہے ٹرامو میں آئے ٹی وی میں آئے ٹھیک ہے کوئی ایڈ کر دی فلم میں آگیا تو جو کچھ بھی وہ بیچ رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سوشل میڈیا انفلینسور سے پڑتا ہے اور ایسا ویور میں یہ بات کر رہا ہوں مجھے ڈسوپوائنٹ میںٹ ہوئی ہے یہ دیکھ کے ایسا کونٹینٹ کرییٹر ان کی مرضی ہے وہ جونٹ سا مرضی کونٹینٹ بنائیں وہ مجھے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں بہت کونٹینٹ کنزیوم کرتا ہوں انہی لوگوں کا دیکھ کے دکھ ہوا اب جب ان کا کونٹینٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا لمبا چوڑا لیکچر بھی ان لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ آپ اپنی زندگی ایسے گزاریں یہ کریں وہ نہ کریں یہ چیز ٹھیک ہے یہاں سے بھاگ جائیں ادھر سب ٹھیک نہیں ہے اور پھر جب اچھا کام کرنے کی اپنی باری ہے تو پیسے لیے ویڈیو بنائیں سٹوریز لگائیں ریلز لگائیں اور نکل گئے تب I think that is that is absolutely brilliant by Abraar I mean بندے نے perfect بات بولیا see he could have been paid 25 lakh Abraar is one of the top پاکستان میں ابھی ہم کیمپین کے لیے باتشیت بھی کر رہے تھے تو Abraar was one of the top highest paid social media influencers in پاکستان I mean influencers تو نہیں بولوں گا but youtubers in پاکستان بہترین content produce کرتا ہے بہت genuine content اور نیا content ہوتا ہے اپنے travels کے حوالے سے لیکن Abraar کی Abraar نے یہ بات کی جو لوگ ہمیں بڑے lectures دیتے ہیں جہرے جنید اکرم کے بارے میں لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جہاں کوئی برا واقعہ ہوتا ہے اس کو catch کرنے کے لیے اس کو catch کرنے کے لیے جو ہے جنید اکرم active ہو جاتے ہیں جی یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ تو فلانا اس ملک میں یہ ہو رہا ہے فلانے ملک میں یہ ہو رہا ہے یار جنید اکرم the government that you are endorsing here it's an illegitimate government even you know about it یار کر لو بہت اچھا کام یعنی اس کا مطلب یہ کہ Kim Jong-un جو ہے اگر وہ اچھا کام نورت کوریا میں کرنے لگے تو آپ اس کو ایک اچھا رولر مان لیں کہ he will remain an illegitimate ruler یار پاکستان کی پچھلے تیس سال یا چالیس سال یا پچاس سال میں صرف ایک اچھا حکمران آیا ہے جو پرویز مشرف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پرویز مشرف would remain an illegitimate ruler یہ بات ماننی پڑے گی آپ کو انہوں نے جس طرح اقتدار پر پاکستان میں آئے تھے وہ ایک illegal طریقہ تھا تو خدا کے لیے اس illegitimate set up کو آپ اس کو اس کو صحیح ثابت نہ کریں بائی saying جی میں لاہور جاتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں ہر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے کسی کا چلانہ ہو رہا ہوتا ہے I looked at that particular literally اس cringe content کو میں کوئی بیس تیس سیکنڈ سے اوپر یا پچھے سیکنڈ سے اوپر جو ہے وہ ایک منٹ میکس دیکھ لیا ہوگا میں نے دیکھ لیا ہوگا but what nonsense is talking about come on and this is the reason پاکستان اخلاقی طور سے ہمارا جو حال ہو گیا ہے کہ جہاں پہ of course حمزہ بھٹی ایک اور بہت زبدیس content creator ہے حمزہ بھٹی نے بھی content کرنے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے اپنے linkedin he is very active on linkedin by the way for a change مجھے نہیں بتا رہا پاکستان میں content creator linkedin میں بھی active ہوتے ہیں but I search for حمزہ بھٹی's profile today he is very active on linkedin so انہوں نے منع کر دیا جو بلکہ انہوں نے تو وہ post بھی لگا دیا کہ جب digital agency نے ان سے contact کیا digital agency نے ان کو بولا کہ جی پنجاب government کی تعریف کرنی ہے اور تو content لگا کے comments بن کر دینا یعنی ان کو بھی پتا ہے کہ کیا گالیاں پڑنے والی ہیں ان کو سو یار بہرحال یہ ابرار کا میں نے اس لیے ایک clip چلایا کہ not everyone is the same یہ ایک بہت بڑا ethical dilemma and I hope پاکستان کے جو سوشل میڈیا influencers ہیں وہ اس سے سیکھیں گے I mean وہ نہیں کرنا بھی سیکھیں گے کوئی ان کے بزنس میں خاص فرق نہیں پڑنے والا یہ بات یاد رکھے گا most of them can easily move I mean جس کو باہر جانا ہے جنید makes so much money every month تو ہر مہینے ہی میرے خالصہ باہر گیا وہاں ہوتا ہے اور وہاں سے اس کے vlogs وغیرہ آ رہے ہوتا ہے بھی شاید یورپ میں تھا پھر اس سے پہلے امریکہ میں تھا these guys can easily move abroad and can make a good living there simply by doing their youtube and stuff مزمل has moved to ہمیں پتا ہے کہ وہ اب دبائی بیسٹ ہیں so بہرحال یہ ایک ہے یہ انہوں نے campaign چلائی ہے ظاہر ہے لاکھوں کروڑوں روپے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے اس campaign میں انہوں نے پھیکے ہیں صرف دیکھیں because ظاہر ہے مریم نواز شریف وہ ایک ہوتا ہے جی government by ہم نے پڑھا تھا جی management by wandering around management by discussion management by فلانا مریم نواز is management by social media management by tik tok یہ ان کی کامیابی ہے یہ ان کی کامیابی رہے گی اور بہرحال but یہ this is something i think it has created a lot of backlash اور یہ جتنے لوگ جنہوں نے اس campaign میں عیسہ لیا ہے لوگ ان کو بھولیں گے نہیں اتنے آرام سے like کہ اگر آپ کو اس کو سمجھتا ہے کوئی سنم سعید کو کل کو عروہ حسین آکے جب عمران خان بہار آئیں گے اور عروہ حسین ان کی شان میں خصیدہ پڑھیں گی تو پھر یا فران سعید لکھیں گے تو لوگ ان کو یاد دلائیں گے اس چیز کو لوگ جنید اکرم کو بھی یاد دلائیں گے خیر اس کے کوئی خاص unsubscribe تو میرا خیال سے نہیں ہوئی ہوں گی لیکن امام بہت دھیٹ ہے ہماری لیکن پھر بھی یاد کہیں ایک ایتھیکل لائن ہمیں ڈراؤ جو ہے وہ کرنی پڑے گی یا تو یا تو جنید اکرم برائیاں کرنا چھوڑ دے بھر 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 بھول دے یاد پھر تو جہ جہ کار کرے گورنمنٹ کیونکہ دیکھو کم از کم وہ اس طرح کا پوڈکاس بنا رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ فران ورک بن گیا ہے کہ جی فران ورک والا کانٹنٹ تو بھر تو ٹھیک ہے یاد فران ورک آگے ہنڈرڈ ڈیز آف گورنمنٹ پہ باتیں کرتا ہے تو ٹھیک ہے تم تین سو چونسٹر دن بیٹھ گئے پاکستان کی لدارڑا ہی ہوتے اور پاکستان کی ایسی کی تحسی کر رہے ہوتے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے ادھر آگے تو میں پچیس لاک روپے مل گئے ایک دس منٹ کی وڈیو کے اور تم نے لائے قصیدہ پڑھنا شروع کر دی ہے